اس ویڈیو میں ہم آپ کو نگانہ بیماری کے بارے میں بتائیں گے یہ کتنی خطرناک ہے اور یہ کس طرح ہمارے جانلوں کو نقصان پہنچاتی ہے کس طرح پھیلتی ہے اس کی کیا آلامات ہیں اور کس طرح ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جو دو دو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے یہ بیماری ایک مکھی کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس مکھی میں ٹرائی پینو سومسس ویرس ہوتا ہے جیسے یہ جانور کو کاٹی ہے یا انسان کو کاٹی ہے تو یہ ویرس اس کے جسم میں چلا جاتا ہے اس مکھی کو افریقہ میں نگانہ کہتے ہیں اس لئے اس بیماری کا نام بھی نگانہ رکھا گیا ہے اس بیماری کی کیا آلامات ہیں جیسے مکھی کی کسی جانور کو کاٹی ہے تو چار دن سے لے کے چوبیس دن تک علامات زہر ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کامن ہوتے ہیں جس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون سے بیماری ہے ان میں سے اہم علامات یہ ہیں جانور کے آنکھوں سے پانی بہتا ہے جانور روشنی میں آنے سے کتراتا ہے وہ اندھیرے میں رہنا پسند کرتا ہے جانور کی جو خال ہے وہ خدری سی بن جاتی ہے جانوروں میں بہت سستی ہو جاتی ہے جانور اتنا سست ہو جاتا ہے کہ اگر جھونڈ میں وہ ہے تو سب جانور کے پیچھے ہو گئے ایسے ایسے چلے گا اور آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا کوئی دلچسپ نہیں ہوگی اس کے جو کان اور ٹیل ہے وہ ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے جانور کو اگر مکھی یا مچھر کٹے تو اس پہ توجہ نہیں دیتا جانور کو بخار بھی ہو جاتا ہے جانور کے خون کے جو ریڈ سیل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور جانور کے باڈی میں پانی بھراتا ہے سام ٹائم ابوشن بھی ہو جاتا ہے حمل گر جاتا ہے جب جانور حمل سے ہے تو اس حمل کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کی پروڈکشن میں بھی اثر آتا ہے جانور جلدی ہیٹ میں نہیں آتا اور جانور کی بھوک میں کم ہی آ جاتی ہے اگر جانور اس بیماری سے مر جائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو اس کا جو جگر ہوتا ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس بیماری کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں اس بیماری سے بچنے کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے جو ہم پہلے کریں اور بیماری نہ آئے جیسے بیماری کا پتہ چل جائے تو ایک دوائی ہے ٹرائی پینو سیڈل اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے یا آپ ڈاوٹر کو بولیں وہ جانور کا بلڈ سیمپل لے اور لیبارٹری میں ٹیفٹ کریں کہ اس کو بیماری ہے کے نہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مکھی کو ختم کر دیں اس مکھی کا دوسرا نام سیسی فلائی بھی ہے اس کو ختم کر دیں آپ سپریہ کریں جہاں جہاں جانور بیٹھتے ہیں تو یہ مکھی ختم ہو جائے گی اس سے بھی جانور کھم بچا سکتے ہیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی